موسیقی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ ایران ایرانی وزیر دفاع سے ملاقات فیل کمانڈرز کے درمیان ہارٹ لائن روابط اور خفیہ معلومات کا ثبادلہ یقینی بنانے پر اتفاق سپاہ سالار کہتے ہیں دہشت گردوں کو پاک ایران دوستی سرحد کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ایرانی آرمی کے جنرل سٹاپ آفیسر کی تہران میں مشترکہ پریس کانفرنس ایرانی میڈیا کے مطابق میجر جنرل آزیف غفور نے مسئلہ کشویر کی حبائت پر ایرانی سپریم لیڈر کا شکریہ دا کیا یہ بھی کہا کہ جہاد کے اعلان کے اختیار صرف ریاست کے پاس ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹارٹ سفگر کی خلاف ریفرنس اکٹھے ہوں گے یا نہیں احتساب عدالت آج فیصلہ سنائی کی تمام ریفرنسز میں الزامات اور گواہ مشترک یکچہ کر کے فرد جرم لگائی جائے سابق وزیراعظم کے وکیل خواجہار اس کے دلائے گواہ مشترک ضرور ہے لیکن ریکارڈ مختلف فراہم کرنا ہے تین الگ ریفرنسز ہی بنتے ہیں نواز شریف کی نہلی سے متعلق حقائق غیر متنازع تھے سابق وزیراعظم نے جان بوجھ کر اساسے چھپائے کاغذات نامزدگی میں بھی جھوٹا بیان حلفی دیا نواز شریف اسی کی دہائیزی سیاست اور کاروبار میں ہیں یہ قابل قبول نہیں کہ وہ اکاؤنٹنگ کے سادہ حصول بھی نہیں سمجھتے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلے سے نواز شریف کو حیران کر دیا گیا پینابہ کے اس نظر ساری درخواستوں پر سپریم کورٹ کا تفضیلی پیصلہ جاری عدالت کو نظر ساری پر مطمئن نہیں کیا جا سکا نگران جج مقرر کرنے کا مقصد فرائل متاثر کرنا نہیں لا پرواہی روکنا ہے پنامہ فیصلے میں دی گئی آپزیویشن آرزی نویت کی ہیں نیاب کورٹ شواہد کی روشنی میں اپنا فیصلہ سنانے میں آزاد ہے تائیس صفحات پر مجتمل فیصلے کا مطلب بادیول نظر میں مریم نواز رندن فلیٹس کی بینیفیشل مالکہ ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیپٹن ریٹائر صفدر کا فلیٹس سے کوئی تعلق نہیں نظر سانی ترخواستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ جسٹس ایجازل احسن نے جی آئی ٹی کو ایف زی ڈی کمپنی کی تحقیقات کا کہا فیصلے کا مطلب ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے پاناما کے اس نظر سانی کی درخواستوں پر جسٹس ایجازل کے تحریر کردہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں شیر بھی درچ جسٹس آسف سعید فوسا کا نوٹ بھی فیصلے کا حصہ امید ہے نواز شریف کو کیوں نکالا کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا سپریم کورٹ کی تفصیلی فیصلے پر عمران خان کر دے مل پیگر چیئرمن کہتے ہیں فیصلے سے واضح ہو گیا نواز شریف نے عبام کو بیعقوف براری کی کوشش کی مریم نواز کی لندن فلیٹ سے وابستگی بھی ثابت ہو گئی ادھر تحرل خادری کہتے ہیں کیوں نکالا کا شور مچانے والے جواب دیں قومی خزانہ کیوں لٹا اقلیت کی حرکتیں اکثریت کو بدنام کر رہی ہیں قانون اور انصاف شرمندہ ہیں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر مریم نواز کا رد عمل لیگی راہنما نے فیصلہ آتے ہی ٹویٹر کا محاد سمحال لیا بیٹے سے تنخواہ اساسا قرار یہ انصاف کے ساتھ کیسا مزاق ہے مریم نواز کا سوال کہتی ہیں نواز شریف سے انتقام کے لیے اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے نئی ہلکہ بندیوں مردم شماری کے مدرہ سے نتائج ملک میں عام انتخابات کے بروقت نقاط پر غیر یقینی صورتحال کے سائے پالیمانی رہنما آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے حکومت کی ڈٹلاک ختم کرنے کی کوششیں اپوزیشن جباتیں اپنے موقع پر قائم عام انتخابات کے نقاط میں تاخیری حربیں مسترد تحریک انصاف ڈٹ کئی عمران قان کی زیر صدارت کور گروپ کے اجلاس میں حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین اور دیگر قائدین کو ٹاسک مل گیا کپتان کی معاملہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھانے کی ہدایت پنجاب سندھ اور خیبر پختور غابیں دھند نے ہر منظر ہی دھندلا دیا شہرات پر حد نگاہ نا ہونے کے برابر موٹرو ایم ٹری ایم پور ہر قسم کی ٹریفیک کے لیے بند پکاں بھی مسافروں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی شہریہ کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت جی بیٹا شاہ باش اور آئندہ بھی خیال رکھنا بہت اچھا امی جیسا آپ پولے امی مجھے ٹائم دیجے گا ضرور ٹائم ملے گا امی رولنگ دے رہی ہوں اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو کون بزنس دائے گا میں تو رولنگ دے رہی ہوں میں رولنگ دے رہی ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بات کر رہی ہیں میں رولنگ دے رہی ہوں بیٹا 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 امی جان جی بیٹا اسمبلی کا ایوان ہے یہ کلاس روم سند اسمبلی میں نیا ڈراما چلتا رہا ایک سے ایک رشتہ بنتا رہا ڈیپیٹی سپیکر نے نسرت سہر عباسی کو بیٹا کہہ دیا پانچنل لیگ کی رکن نے بھی شہلہ رزا کو امی کہہ کر مخاطب کیا ڈیپیٹی سپیکر کی تمیز سے بات نہ کرنے پر باہر نکالنے کی وارنگ کراچی میں زندہ رہنا دشوار مر کر بھی دو گز زمین کا اصول ناممکن ہو گیا ملک کے سب سے بڑے شہر میں شہر خاموشہ کے لیے جگہ کم پڑ گئی انیس سو بانوے کے بعد نئے قبرستان کے لیے زمین ہی اڈاوٹیں ہی ہوئی چھے قبرستانوں میں تدوین پر پابندی شہریوں کو مشکل آئے منجاب کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش رفت ساف پانی کمپنی کے پروجیکٹ مینجر ملک وارس کی رفتار کروڑوں روپے کے خورد برت کا الزام بیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک کا اسلام آباد مارچ راوپنڈی کا لعقت باغ پہنچ گیا ہے شرکا کا جوشہ خروش مولانا خادم حسین رزوی کی زیر قیادت مارچ میں کارکروں کی بڑی تعداد شریک مطالبات کی حق میں نعرے بازی افغان صوبے وردک میں طالبان کا پولیس فریننگ سینٹر پر توپوں سے حملہ حکام کا تمام پندرہ حملہ آوروں کو حلاق کرنے کا دعویہ ادھر قابل میں نیجی ٹی وی کے دفتر پر حملہ دھماکے کے نتیجے میں دو افراد حلہ امارت تباہ نشریات بند کر دی گئی واقعی کے بعد سیکیوٹی پورسز اور حملہ آوروں کے درمیان فارن کا تبادلہ بھی ہوا افغانستان مغربی طاقتوں کے احساب پر سباہ نیٹو کا مزید تین ہزار فوجی بھیجنے کا اعلان فیصلہ برزلز میں وزرائے دفاع کے اجلاعات سے ایک روش پہلے کیا گیا افغانستان میں خیر ملکی فوجیوں کی تعداد سولہ ہزار ہو جائے گی اور قسمت کی دیوی پاکستان پر مہربان بھارت کے ہاتھوں نیوزیلینڈ کو تیسرے ماچ میں چھہرن سے شکست مامی ٹیم عالمی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پھر سے پہلے نمبر پر آگئی بھارت نے 68 ٹرنس کا ٹاگٹ دیا کیویز 61 ٹرنس پر ڈھیر ہو گئے موسیقی